دیکھتے رہی میرا دریاخان ہم سب کی پہچان دو ہزار بیس کا سال کیسا رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے لگتا ہے بہت اچھا رہ گا انشاءاللہ جو دو ہزار بیس کا تھا وہ قرآنہ نے جو ہمارے دکانداروں سے کیا بہت بورا حال تھا اور حکومت نے جو ہے یہ ماف کیا تھے یہ اس کا حالات بہت بورے رہے ہیں دو ہزار بیس کے سال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار اکیس کا سال مشکل رہے گا عوام کے لیے یا آسان رہے گا میرے خیال میں جب تک عمران خان کی حکومت کوئی سال اچھا نہیں رہے گا کیونکہ مہنگائی ڈبل ہو چکی ہے گھی آٹا چینی کوئی چیز یہاں مل بھی نہیں رہی ہے اور مل بھی رہی ہے تو ڈبل قیمت پر می رہی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز پر کچھ کٹوڑ کریں آپ ایک دکاندار ہیں کیا کنڈیشن ہے آپ کے کاروبار کے بزن نہیں ہے کاروبار اچھا نہیں وہ مزہ نہیں ہے جو پہلے تھا مطلب نواز شریف کے دور میں اچھا رہا ہے بہترین اچھا یعنی دو ہزار اکیس کا سال بھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں جب تک عمران خان ہے میرے خیال اچھا نہیں رہے چلیں ٹھیک ہے جی بہت اسلام علیکم دو ہزار بیس کا سال آفت زدہ سال تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار اکیس کا سال جو ہے پاکستان کی ترقیقہ ہے یا تنزلی کا الحمدللہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سن دو ہزار بیس گزرا ہے اس میں کچھ وقت اچھا بھی گزرا ہے کچھ وقت مشکل میں بھی گزرا ہے کرونا کی وجہ سے بھی مشکل میں گزرا ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہ سوچ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ سن دو ہزار بیس کے بعد جو سن دو ہزار اکیس لگا ہے انشاءاللہ اس میں ترقیقہ بھی ہوگی اور یہ وقت بھی اچھا گزرے گا ہماری معاشیت بھی ٹھیک ہوگی ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق تو یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اچھا گزرے گا گزر بھی اچھا رہا ہے کبھی مہنگائی ہو جاتی ہے کبھی مہنگائی کم ہو جاتی ہے نہیں ویسے جب سے خان صاحب نے حکومت پکڑی ہے نا تب سے مہنگائی ہو رہی ہے یہ تو نہیں کہ کم ہو رہی ہے یا کم ہو گئی ہے نہیں کم مزید بھی ہوگی خان صاحب نے پچھلے دنوں میں بھی بیان دیا تھا کہ انشاءاللہ سن دو ہزار اکیس کے پہلے مہینے کے بعد مہنگائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اسلام علیکم دو ہزار اکیس کا سال پاکستان سمیت پوری دنیا کے لئے کیسا رہے گا الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا رہے گا بہتر رہے گا اس سال پچھلے سال کی بنسبت یہ سال میں امیدیں بہت اچھی ہیں کہ ہماری گروت بھی ٹھیک جا رہی ہے الحمدللہ ملکی لیول کے اوپر جو نا زری سسٹم بھی الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے اور یہ جو کرونا وغیرہ آیا ہے الحمدللہ پاکستان نے پوری دنیا کے اندرے کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ کرونا کے اوپر جو انہوں نے یہ کام کیا ہے ہمارے پاکستان کی وزیراعظم نے الحمدللہ مطمئن ہے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پچھلے سال سے یہ بہت بہتر رہے گا اچھا پچھلے سال سے بہتر رہے گا انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے جو بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم دو ہزار اکیس کا سال پاکستان اور پاکستانی عمام کے لئے کیسا رہے گا آپ کیا رائے رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے بہت بہتر ہوگا لیکن بہتر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جب تک ہمارے ملک میں جو کرپشن ہے وہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ ملک جو ہے وہ چلتا ہے اداروں سے جو ملک کے ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اپنا صحیح جو بھی ادارہ ہے جس کی جوابداری ہے وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ مہنگائی میں پیس رہے ہیں اگر ادارے کام ٹھیک کریں یہ مہنگائی بھی نہ ہو اور عمام بھی تنگی ادارے ٹھیک کام کریں مہنگائی بھی نہیں ہوگی ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ کرے گا اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ جی تو آپ نے دیکھا جبکہ کچھ شہریوں نے دو ہزار اکیس کو ترقی کا سال قرار دیا ہے جبکہ کچھ شہریوں کا کہنا تھا کہ دو ہزار اکیس بھی ویسے ہی گزرے گا جیسے دو ہزار بھی اس گزرا ہے کیمرمین اسامہ کھنڈ کے ساتھ سیدکائی محمد احتشام میرا دریاخان نیوز شاہ عالم دیکھتے رہیے میرا دریاخان ہم سب کی پہچان